اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ناظرین امید کرتا ہوں بخیر ہوں گے اس وقت میں سفر میں ہوں اور چھتیز گڑ کے ایک زلے دھمتری کے ایک ڈیم کے قریب یعنی ایک جنگل نمائے علاقہ ہے وہاں ڈیم بھی ہے گانگریل وہاں کے سفر کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں اور پہنچنے والے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ہندوستان کی کرگٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹس مین رشہ پند کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں وہ بہت ہی بھری طرح سے زخمی ہوئے ہیں اور ان کی کار ایک شولے میں تبدیل ہو گئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچا لی اور ان کی جان کی حفاظت کر لی کل سے یہ خبر میڈیا پر لگاتار چل رہی ہے اور الگ الگ سلسلے میں اپ ڈیٹس دیے جا رہے ہیں میں نے جب ان کے بارے میں پڑھا اور ان کے سفر کی داستان جاننے کی کوشش کی تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ دراصل حقیقت میں کرنے والی ذات تنہ تنہا اللہ کی ہے وہ جسے چاہتا ہے بچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں سب کچھ ہے اگر کسی کا وقت آ گیا ہے تو کوئی بڑی سے بڑی طاقتور کار یا بڑی سے بڑی طاقتور چیز سے بچا نہیں سکتی ہے اور اگر وقت نہیں آیا ہے تو انسان بچ ہی جاتا ہے لیکن یقینی طور پر کچھ نہ کچھ ازباب ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ذرائع ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر انسان بچ جاتا ہے اور انہی میں سے ایک بڑی اہم وجہ نیکی ہوتی ہے کہ اگر کسی انسان کا نیکی کا ارادہ ہو اچھے کام کا ارادہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں یہاں میں نے جب ان کے بارے میں ڈیٹیل سے ایک آرٹیکل پڑھا تو مجھے معلوم یہ ہوا کہ وہ اپنی ماں کو بنا بتائے خوش کرنے کے لیے انہوں نے اس سفر کا ارادہ کیا تھا اور وہ خود ڈرائب کر کے اپنی ماں کو اطلع دیئے بغیر ان کو خوش کرنے کے لیے جا رہے تھے مجھے یہاں پر عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول یاد آیا وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی کسی کو اس نیت سے بنا بتائے پہنچے کہ سامنے والے کا دل زیادہ خوش ہو جائے گا تو اس سے اللہ تعالی بھی خوش ہو جاتے ہیں یقینی طور پر وہ اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے جا رہے تھے ہو سکتا ہے ان کی زندگی کی حفاظت اور ان کے گویا کہ اس خطرناک ایکسیڈنٹ کے باوجود ان کے سروائف کر جانے کی یہ بہت بڑی وجہ رہی ہو یہ مجھے سمجھ میں آئی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے اس لیے میں نے چاہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اس پر آپ اپنے کمنٹ ضرور دیئے گا بتائیے گا کہ میری اس بات سے آپ کتنے متوقع ہیں بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم پھر ملیں گے اجازت دیئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ